تکبیرِ تشریق یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اس کو تکبیرِ تشریق کہتے ہیں اور یہ تکبیر یومِ عرفہ کی فجر سے تیرا زلحجہ کی اثر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ با آوازِ بلند پڑھنا واجب ہے مرد ہو یا عورت ہو یومِ عرفہ کا مطلب عید کے دن سے پہلے والا دن اس دن کی فجر سے لے کر عید کے بعد کے تیسرے دن کی اثر تک اثر کی نماز تک اثر کی نماز تک جو ہے ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ تکبیر پڑھنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد جو بھی مرد ہو عورت ہو ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ پڑھنا یہ تکبیر پڑھنا واجب ہے ورنہ گناہ ہوگا لہٰذا اور زیادہ سے زیادہ خالی وقت میں بھی جو ہے یہ عشرہ زلحجہ میں بھی اس تکبیر کو پڑھ سکتے ہیں اس تکبیر کا زبان پر جاری رکھنے میں زیادہ افضل ہے اور اولہ ہے زیادہ ثواب بھی ملے گا تو لیکن خاص طور پر یومِ عرفہ عید سے پہلے والے دن کی فجر کی نماز سے لے کر عید کے تیسرے دن کی اثر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ تکبیر پڑھنا واجب ہے اگر نہیں پڑھے تو پھر چھوڑے تو جان بوجھ کر چھوڑے تو گناہ ہوگا لہٰذا اس کی بڑی فضیلت ہے تو اس تکبیر کا پڑھنا ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ واجب ہے اور اس کے بعد دو مرتبہ کل ٹوللل تین مرتبہ پڑھ سکتے ہیں ایک مرتبہ زور سے پڑھنا واجب ہے اس کے بعد دو مرتبہ اہیستہ سے پڑھ لیں